انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش رکھی ہے کامیابی تو عیشوہ دیتا ہے تو سبھی نہیں یہ کہاوت بھی سنی ہوگی تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان ہمیشہ کوشش کرتا رہے گا تو اسے ہمیں کامیابی ایک دنہ ایک دن ضرور ملے گی اور اس کے قدم چومے گی اگر ہم لوگ کوشش ہی نہیں کریں گے تو آگے کیسے پڑھ پائیں گے تو بسپن میں بھی ایک کہابت اور ایک کہانی سنی ہوگی کہ ایک لڑکا تھا جو ہر بار بھگوان کے پاس جاتا تھا اور اس دوارے میں کہتا تھا کہ بھگوان میری لوٹری لگا دے بھگوان میری لوٹری لگا دے اس نے ایک دن بھی ایسا کیا دوسرے دن بھی ایسا کیا تین چار دن وہ لگتا رہا ایسے ہی کہتا رہا اور بھگوان کے آگے سر جھکاتا رہا اور یہ ہی کہتا رہا کہ بھگوان میری لوٹری لگا دے بھگوان میری لوٹری لگا دے تو ایک دن بھگوان خود اس کو آتے ہیں اور دو تھپڑ لگاتے ہیں یعنی دو چانٹے مارتے ہیں اور کہتے ہیں بے فکوف انسان پہلے لوٹری کا ٹکٹ تو خرید یعنی کہ اس کہانی سے یہ شکشہ ملتی ہے کہ پہلے آپ اس کام کو تو کریے تب بھگوان آپ کی مدد کرے گا ارے ہم گھر بیٹھے اور کرسی پہ بیٹھ کے یہ کہہ دیں کہ ہمیں بھگوان جی ایک کار لا دو یا پھر ہمیں کچھ کھانا موہ میں ڈال دو تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کوئی نہ کوئی یعنی کہ ہاتھ پیرتو انسان کو بھگوان نے سبھی کو دیئے ہیں پہلے وہ تو ہی لاؤ تو آپ کوشش کرو گے تو پکا بھگوان بھی اس کوشش میں ساتھ جرور دیتا ہے جو ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں ان کا ساتھ کبھی بھی بھگوان بھی نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی پیچھے ہڑ جاتے ہیں ارے ہم جب کوشش کریں گے تو پکا ہماری ہی جیت ہوگی تو اسی تھوٹ کے ساتھ اور اسی بیچاروں کے ساتھ جو ہے ہم آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں تو کیسے ہو آپ لگ ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا سیہ ہی مچنی بلوگرز میں تو چلیے پھر آج کا بلوگ ہم شروع کرتے ہیں تو آج جو ہے میں آئی ہوں بازار میں تو کروچوتکی شاپنگ کے لیے ہی آئی ہوں میں تو کچھ خاص لیا نہیں تھا میں نے پر آپ پہ دیکھنا میں نے کیا کیا لیا تھا تو یہ دیکھئے بازار میں پہنچ کیونکہ بازار میں کافی بھیڑ تھی بہت زیادہ اور کافی کیونکہ تیہواروں کا سیزن ہے تو بس اب یہاں پہ جو ہے ایسے ہی رش رہے گا تو سجا بھی کافی تھا بازار ایسا نہیں کی نہیں ہے تو جہاں پہ بھی دیکھو سوٹ کی دکان پہ آپ چل پڑے جہاں مرجی آؤ وہاں پہ ہر دکانوں پر رش تھا یہ تو میں یہ دیکھئے یہ تھالی دیکھ رہی تھی میں کربا چوت کے لیے کیونکہ میری جو پرانی تھی وہ تھوڑی خراب ہو گئی تھی تو میں نے کہا چلو اب نہیں ہی لے لیتی ہوں تو وہ دیکھ رہی تھی میں وہ لیا میں نے اور اس کے بعد آپ دیکھئے اور میرے ساتھ بنے رہی دیکھتے رہی میں نے کیا کیا لیا اور کیسا کیسا رہا میرا آج کا دن تو چلیے بھی بنے رہے میرے ساتھ تو گاڑیوں کا بھی ہمیں کافی رشت تھا کیونکہ اب تیوہاروں کا سیزن ہے تو گاڑیوں کا بھی کافی رشت تھا تو میں اس کو بیٹی کو بھی کہہ رہی تھی کہ سائیڈ میں چل تھوڑا سا کیونکہ اگر کہیں بلوگ بھی بنا رہی تھی تو ساتھ میں پھر اس کا دھیان جو بلوگ کی طرفی تھا تو مجھے اس کو بھی دیکھ رہی تھی پر وہ کہہ رہی تھی کہ میں دیکھ کے ہی چل رہی ہوں آپ چلو تو یہ دیکھئے پھر ہم آگے ایک سیل میں تو یہاں مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا کچھ بھی تو پھر ہم آگے یہاں سے چلو کچھ پسند آتا ہے تو لے لوں گی میں یہاں سے پر مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا تو پھر ہم چل پڑے پھر آگے کی طرف آپ وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کیا لیا تو آپ بنے رہیں میرے ساتھ اور دیکھتے رہیں پھر آگے میں نے چھوڑیاں لیا چھوڑیاں لیا چھوڑیاں کی شاپ دیکھیں مجھے تو میں نے چھوڑیاں بھی لی تھی تو بتاؤں گی میں آپ کو میں نے کیسی لی تھی تو دیکھئے کافی رش پڑا تھا کوئی لیڈیز کیا لے رہی تھی کوئی کیا لے رہی تھی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ یہ لیڈیز کا ایک یا پھر کئی لوگوں کا ایک بچار ہوتے ہیں ان کی کچھ کہتے ہیں کہ یہ کروہ چوڑیاں لیڈیز احسان مارتی ہیں میں ان کی احسان کرتی ہیں جنڈز پر ان کی ان کے لیے رکھتی ہے تو احسان مار رہی ہیں یہ احسان نہیں ہوتا ہے سال میں ایک بار اپنے لیے بھی لیڈیز ٹائم نکال لے تو اس میں کونسی گرت بات ہوگی یہ تو ایک بہانہ ہی ہوتا ہے کہ چلیے پورے سال جو ہے لیڈیز اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتی ہیں یہی دن ہوتا ہے کہ اپنے سولہ شنگار کے بارے میں سوچیں اور اپنے ان کی سندھا سندھا لگے اور وہ انہی جنڈز کے لیے ہی سرجتی ہیں جن کے لیے وہ برت رکھ رہی ہیں تو یہ ایک بڑی گندے بیچارہ ہے یہ میں نے بھی اپنے کانوں سے سنے ہوئے ہیں کہ جو عورت ہوتی ہے نا یہ جو برت بیار رکھتی ہیں تو یہ احسان مارتی ہیں اپنے پتیوں پر تو آئی میں یہاں پر کپڑے لینے کے لیے تو مجھے اور بھی سوٹ لینے تھے تین چار سوٹ تو بس میں یہی سے ہی لیتی ہوں اور میں کافی پرانی کسٹمر ہوئی نہیں کی تو جب بھی میں کپڑے لینے آتی تو یہی سے لیتی ہوں میں کیونکہ ان کا جو سبھاو ہے نا بہت ہی اچھا ہے یعنی کی آپ جیسے مجھے ان سے کپڑے کھلوالو جیسے مجھے جو آپ بولوگے نا جس ٹائپ کا آپ کپڑا بولوگے یہ اس ٹائپ کا آپ کو دکھا دیں گے یعنی کی اگر آپ بولوگے کہ مجھے ایک ہی سوٹ چاہیے نا تب بھی یہ ساری دکان کھول کے دکھا دیں گے اور ان کے جو جیسے اتنا کھلار پڑا ہوگا نا یہ کبھی بھی نہیں یہ ایسے بولیں گے کہ آپ نے جو ایک سوٹ لیا تو بھی کچھ بھی نہیں لیا آپ نے اور ایسے ہی چلے گے تو بھی کچھ نہیں بولیں گے چاہے آپ ایک ہی سوٹ لو تو بھی یہ تب بھی کچھ نہیں بولیں گے اور دکان بھی آپ چاہے ان کے پوری کھلوا کے رکھ دو یہ دیکھئے کتنی زیادہ ہم نے تو کافی پوری دکان کھلوا دی تھی اور سوٹ تو ہم نے لینے تھے پر سارے ہی کھلوا کے رکھتی تھی لیکن تب بھی ان کے ماتے پر جو شکنجنی آتی ہے اور کافی اچھا سباب ہیں ان لوگوں کا اور یہ دکان دا جن بہت ہی اچھی ہیں یہ بھی یہ بھی یہ جو ہے نا یہ کافی اچھی طریقے سے دکھا رہے تھے مجھے یہ ایک ایک کپڑا مجھے کیا یہ سبھی کو یہ ایسے دکھاتے ہیں کہ ایک ایک کپڑے اور یہ دیکھئے کس طرح سے باقی کسٹمروں کو بھی یہ دکھاتے ہیں اور بہت ہی اچھی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں سبھی کسٹمروں کے ساتھ یہ اور بات کرنے کا بھی بہت اچھا سباب ہے ان کا تو میں تو چاہتیوں کہ آپ لوگ بھی کبھی ان کے آپ جمہوں میں آئیں یا پھر آپ جمہوں سے ہی ہو تو اس شاپ سے آپ جرور کپڑا کری دیں اور بہت ہی اچھے دکھاتے ہیں ایک ایک یعنی کھول کے پورا پورا سور دکھا دیں گے آپ کو یہ ان کی شاپ کا نام جو ہے پابن سلک ساڑی ہے یہ اولز ہسپیٹل کیسی مارکیٹ جمہوں میں ہے تو ان کے جو ہے میں فون نمبر جو اور ان کی جو ڈیٹیل ہے میں آپ کو ڈسٹرکشن میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے لے سکتے ہو تو کبھی آپ جمہوں میں آئیں تو آپ ان سے لیں ان کے یہاں پہ ساڑی بھی مرتی ہے اور ساتھ میں جو ہے سوٹ بھی بہت ہی اچھی کولیکشن ہے ان کے پاس تو کافی اچھی کولیکشن ہے ساڑی اور سوٹ کی بہت ہی اچھی کولیکشن ہے بس تو ہم یہاں سے اب چل پڑے تو میں یہ آپ کو بتا رہتی کہ اگر آپ انہیں کیونکہ کافی جو دکاندار ہوتے ہیں اگر ان سے ایک سوٹ بھی کھلواؤ اور اگر آپ لو بھی نا تو بھی ایسے گصہ کرتے ہیں اور ان کا سباب بہت ہی اچھا تھا تو میں اس لیے کہہ رہی تھی آپ کو باقی میں آپ ڈیٹیل جو آپ میرے ڈیکشن میں جا کر لے سکتے ہو تو پھر آج چل پڑی میں آپ یہاں سے تھوڑا اور سمان لینا تھا مجھے تو بس پھر ہم نے وہاں پہ گئے تو وہ بھی لے لیا کیونکہ تو کروچوت کا سمان چھوٹا چھوٹا سمان ہی بہت ہوتا ہے تو وہ کبھی اس مارکٹ میں ہوتا ہے اور کبھی اس مارکٹ میں یعنی کی ایک ساتھ نہیں ملتا یہاں پر کیا ہے کی ہر ایک اس کے کولم بنائے ہوئے ہیں کی سوٹ کی شاپ جو لگ سے بنا دی ہیں انہوں نے تو اور اگر آپ کو نے جو ہے کروچوت کا سمان ہی وہ لگ سے بنا دیا ہے یعنی کی ہر اس کا کولم بنایا ہوئے تو بزار بھی کافی بڑا ہے نہیں تو بس پھر ہم نے سوٹ بغیرہ لے لی تھے اور جو میں نے کروچوت کی شاپنگ کی تھی وہ ان کی سوٹ بغیرہ لیے تھے وہ آپ کروچوت پہ ڈال کے بتاؤں گی میں آپ کو اور آپ مجھے بتانا کی کیسا لگا آپ کو سامان بھی تو اب بھی تو میں نہیں بتاؤں گی وہ سسپینسی رہنے دیتی ہوں تو ٹھیک ہی رہے گا تو آج کی ویڈیو میری یہی تک کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتانا اور میں نے ایک کروچوت کا کیا کیا سامان لیا تھا وہ میں آپ کو نیکسٹ بلوگ میں جرور بتاؤں گی کچھ خاص تو نہیں لیا تھا لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ جرور شیئر کروں گی تو بلوگ اور میری ویڈیو دیکھتے رہنا تو پھر بس میں اب گھر پہنچ نہیں بھالی تھی تو بس میری شاپنگ بھی ہو گیا اور میرا سامان بھی ہو گیا تھا لے لیا تھا تو پھر آج کی ویڈیو یہی تک کی جلد ہی ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی